اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں شو بیز انڈسٹری سے آنے والی ایک اور انتہائی افسوسنا خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے شور اداکارہ کے جوان بھائی کی اچانک موت سجل علی کی کہانی پھر سے دہرائی گئی اداکارہ کا جوان بھائی اچانک انتقال کر گیا اور سب سے زیادہ درد بھرا واقعی یہ تھا کہ اداکارہ کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا اداکارہ شور پہ موجود تھی تو کوئی کال بھی اٹینڈ نہ کر سکی کافی لیٹ یہ بات پتہ چلی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے پھر شور سے فوراں گھر واپس بھی نہ آ پائی اداکارہ انٹرویو میں یہ بات بتاتے ہوئے زارو کتار رونے لگی کہنے لگی میرے والد کی وفات بھی ایک صدمہ تھی اور والد کی وفات کے بعد میں نے اس انڈسٹری میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے قدم رکھا اور اس انڈسٹری میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کام شروع کیا لیکن بھائی کی وفات نے تو مجھے مکمل توڑ کر رکھ دیا شو بیس انڈسٹری کی کام عمر چھوٹی بھولی بھالی اداکارہ اپنے اندر اتنے دکھ سمیٹے ہوئے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر وہ اداکارہ کون ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا کہ انڈسٹری کی بھولی بھالی اور ماسوم اداکارہ اپنے اندر اتنے دکھ سمیٹے ہوئے ہیں انڈسٹری میں بے شمار اداکارہ ایسی ہیں جو کہ ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے ہمیشہ ہوتو پہ مسکراہت سجائے رکھتی ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ دل میں وہ کتنے غم سمیٹے ہوئے ہیں جیسا کہ سجل علی اگر سجل علی کی زندگی کی کہانی بھی کافی زیادہ دردناک ہے سجل علی کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو سجل علی نے بچپن میں اپنے والد کی بے وفائی اور ماں کی وفات کو دیکھا سجل علی نے بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بچپن سے ہی انڈسٹری میں قدم رکھا اور بچپن سے ہی اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جس اداکارہ کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرہا ازگر ہے سرہا ازگر جو کہ کافی چھوٹی ہے سرہا ازگر کا کہنا ہے کہ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا مگر ان کی والدہ نے بچوں کے لیے خود کو سنبھال لیا اور والد کے انتقال کے بعد سرہا ازگر نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اس انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور دن رات کام کیا سرہا ازگر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں سرہا ازگر نے اس پیار کے صدقے سے شورت حاصل کی اور اس ڈرامے میں سرہا ازگر نے یشمہ کا کردار ادا کیا سرہا ازگر نے بتایا کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے کافی دور شوٹ پر مجود تھی کہ پیچھے سے ایک ایکسیڈنٹ میں بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس شوٹ میں بیزی ہونے کی وجہ سے کال بھی نہیں سن پائی شام میں شوٹ سے فری ہوئی تو بھائی کی انتقال کی خبر سن کر ایسا لگا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہو ان کا کہنا تھا کہ لوگ ایکٹریس کو بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ ہماری روح تک کو چلنی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انٹرٹین کرنے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے اور ہمیں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ہماری لائف بلکل ویسی نہیں جیسی آپ لوگ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ لوگ سرحازگر کے بارے میں ایک کومنٹس تو ضرور کریے گا کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا دھیر سرا خیال رکھیں اللہ حافظ